ملکم سٹوڈنٹ اسے گزار احمد اور آپ کو دیکھیں گزار احمد ملکم سٹوڈنٹ اسے پڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ رہیں قانون تکلیل افادہ مختلف کیا ہے تو سب سے پہلے تو جب بھی قانون کی بات آئے گی تو آپ کہتے ہیں ادھر تھنگز روی نگدہ سیم دیگر حالات جن کے تون رہیں حالات نہ بدلیں حالات پہلے والے رہیں جب کسی شئے کا مسلسل اور لگاتار استعمال کیا جائے تو اس کا افادہ مختلف گرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ سفر ہو جاتا ہے اور اگر اس کے بعد بھی استعمال جاری رہے تو کیا ہو جاتا ہے منفی ہو جاتا ہے جس کو ہم قانون تکلیل افادہ مختلف کہتے ہیں لاغ ڈیمنیشن وارجنل یوٹریٹی یہ تعریف ڈاکٹر مارشل نے کی ہے ڈاکٹر مارشل کہتے ہیں کہ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے جب کسی شئے کا مسلسل اور لگاتار استعمال کیا جائے تو اس کا افادہ مختلف گرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ سفر ہو جاتا ہے اگر اس کے بعد بھی استعمال جاری رہے تو منفی ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں قانون تکلیل افادہ مختلف کہتے ہیں اس کی بزاعت ہم گوشوارے سے بھی کرتے ہیں ڈائیگرام سے بھی کرتے ہیں پھر اس کی مفروضات بھی پڑیں گے پھر اس کی لیمیٹیشنز بھی پڑیں گے حدود بھی پڑیں گے تو چلیں جی ہم پہلے اس کا گوشوارہ بناتے ہیں کہ اس کا گوشوارہ جو ہے وہ کیا ہے ہم مثال لیتے ہیں فرض کرو ایک طرف جو ہے اکائیاں لے لیتے ہیں کیلے لے لیتے ہیں فرض کرو اور آگے جو ہے وہ ٹوٹل یورٹی کول افادہ لے لیتے ہیں آگے مارجنل یورٹی ہے مختلف افادہ لے لیتے ہیں جس کا مطلب کیا ہے کول افادہ مارجنل یورٹی کیا ہے مختلف افادہ اوکی اب اکائیاں کیا ہیں فرض کرو یہ پہلا کیلہ ہے یہ دوسرے ہے یہ تیسرے ہے یہ چوتھے ہے یہ کیا ہے پانچویں ہے اب پہلا کیلہ استعمال کیا تو ہمیں مختلف فعدہ حاصل ہوا ہے وہ دس یا آٹھ ہوا فرض کرو آٹھ کر لیں دوسرے پہ کتنے ہے دس ہے چھے ہے تیسرے پہ کتنے ہے چار ہے چوتھے پہ کتنے ہے دو ہے پانچویں پہ کیا ہے صفر ہے چھٹے پہ کیا ہے یہ منفی دو ہے تو اس سے کولہ فعدہ بنا لیں آٹھ کا آٹھ ہے آٹھ اور چھے چودہ چودہ اور چار اٹھارہ اٹھارہ اور دو بیس بیس اور صفر بیس بیس میں سے دو گیا اٹھارہ یہ کولہ فعدہ کا خطور کولہ فعدہ کا جو ہے وہ کالم من گیا تو یہ مختلف فعدہ کیا ہو رہا ہے بتا دریج گر رہا ہے دیفنیشن کیا کہتی ہے کہ جب کسی شہ کا مسلسل اور لگاتار استعمال کریں کلے ہیں تو مسلسل کھانے ہیں میں نے پہلا کلہ کھایا تو مجھے آٹھ فعدہ مختلف ہوا دوسرا کھایا تو چھے ہوا گر رہا ہے نا تیسرا کھایا تو چار ہوا چوتھا کھایا تو دو ہوا پانچویں کھایا تو صفر ہوا دیفنیشن کیا کہتی ہے کہ جب کسی شہ کا مسلسل اور لگاتار استعمال کیا جائے تو اس کا فعدہ مختلف بتا دریج گرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ صفر ہو جاتا ہے اور اگر اس کے بعد بھی استعمال جاری رہے جیسے پانس سے چھے کیا ہے تو فادہ مختلف کیا ہو جاتا ہے منفی ہو جاتا ہے اس کو قانون تگلیل فادہ مختلف ہم کہتے ہیں اس کی ڈائیگرام سے وزاعت کرتے ہیں کہ ڈائیگرام جو ہے وہ کیسا بنے گا جی ڈائیگرام جو ہے وہ کیسا بنتا ہے دیکھیں او وائے پہ ہم نے جو ہے مختلف فادہ کو لیا یا مارجنل یوٹلی پہ اور او ایکس پہ ہم نے جو ہے وہ کیل لے لیے یا اکایا لیے اکیل پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا یہ یونٹس لیے کیل لے لیے ہیں فرض کرو اکایا لیے پہلے پہ اور ادھر مختلف فادہ پہ ہم نے کیل لیا دو دو کا فرق لے لیا کیونکہ ہمارا آٹھ چھے چار دو تقریباً دو کا فرقہ رہا ہے تقریباً کیا دو کا فرقہ رہا ہے تو پہلے پہ یہ دو ہے پھر چار ہے چھے ہے آٹھ ہے اور یہاں پہ صفر ہے یہ مانس دو ہے پہلا کیل لکھایا تو ہمیں فادہ جو ہوا تھا وہ آٹھ ہوا تھا تو اس کو ایک کو آٹھ کے ساتھ ملا دیں دوسرے پہ چھے تھا اس کو جو ہے وہ چھے کے ساتھ ملا دیں تیسرے پہ جو ہے وہ کتنا تھا چار تھا اس کو چار کے ساتھ ملا دیں یہ پانچ مل گیا چوتھے پہ کتنا تھا دو تھا تو چار کو جو ہے وہ دو کے ساتھ ملا دیں ہمیں یہ پوائنٹ مل گیا پانچ میں پہ کیا تھا صفر تھا تو صفر یہ آ گیا چھٹے پہ کتنا تھا مائنس دو تو مائنس دو جو ہے وہ یہ آ گیا جی یہ مائنس دو آ گیا اب جو ہے وہ ان کو اپس میں ملا دیں ایک یہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے یہ ہے جی یہ مارجنل یوٹریٹی مختم فادے کا خط من گیا جو کسی چیز کی افضاد کر رہا ہے کہ جو جو ہم کسی شئے کا مسلسل اور زائد استعمال کرتے چلے جاتے ہیں اس کا فادہ مختم بتا دریج گرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ صفر ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی استعمال جاری رہے تو کیا ہو جاتا ہے منفی ہو جاتا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہم بڑھا رہے ہیں اکائیاں کیلے کیا کر رہے ہیں بڑھا رہے ہیں تو فادہ مختم کیا ہو رہے ہیں گر رہا ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ قانون تکلیل افعادہ مختم کا حد اب ہم قانون تکلیل افعادہ مختم کے مفروضات پڑھتے ہیں کہ اس کے مفروضات کیا ہیں یعنی کن کن عزمشنز کے اندر رہتے ہوئے مفروضات کے اندر رہتے ہوئے یہ قانون درست ثابت ہوگا اگر ان مفروضات سے ہٹیں گے تو یہ قانون باطل ہو جائے گا یہ قانون غلط ہو جائے گا وہ کون سے مفروضات ہیں تو پہلا ہے کہ مسلسل اور لگاتار استعمال تو اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی شے کا مسلسل اور لگاتار استعمال کیا جائے جیسے جو ہے وہ میں نے مثال دی تھی کہ میں کیلہ کھاتا ہوں پہلا کیلہ کھاتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ دس اف ادا ہوا آٹھ ہوا دوسرے پہ چھے ہوا تیسرے پہ جو ہے وہ چار ہوا چوتھے پہ مجھے جو ہے وہ دو ہوا پانچ میں پہ میرا صفر ہو گیا چھٹے پہ کتنا ہو گیا مانس دو ہو گیا تو اب کہہ ہے کہ یہ استعمال مسلسل ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ ایک کیلہ میں نے اب کھا لیا ایک کیلہ گھنٹے بعد کھاتا ہوں ایک کیلہ جو ہے وہ شام کو کھاتا ہوں رات کو کھاتا ہوں یا اگلے دن کھا لیتا ہوں ایسا نہیں کرنا بلکہ شے کا مسلسل اور لگاتار استعمال کرنے ایک کیلہ میں نے ابھی کھایا تو دوسرا فوری اس کے بعد کھاؤں گا تیسرا پھر اس کے بعد کھاؤں گا چوتھا پھر اس کے بعد کھاؤں گا اس کا مطلب ہے میں نے مسلسل اور لگاتار استعمال کرنا ہے اگر میں نے شیعہ کو مسلسل اور لگاتار استعمال نہیں کروں گا تو پھر یہ قانون درست ثابت نہیں ہوگا دوسرا پوائنٹ ہے اس کا شیعہ کی مناسب مقدار تو شیعہ کی مقدار بڑی مناسب ہونے چاہیے نہ تو وہ بہت تھوڑی ہو چھوٹی ہو نہ بہت بڑی ہو جیسے کلے کی بات تھی تو یہ نہیں کہنا کہ میں نے جو ہے پہلی کلے کی درجن کھائی تو مجھے یہ فائدہ ہوا دوسری کلے کی درجن کھائی تو یہ ہوا یا یہ نہیں کہ کلے کے چھوٹے چھوٹے بائٹ کر لیں پیسز کر لیں چھوٹے چھوٹے تو کہیں میں نے چھوٹا سا پیس کھایا کلے کا تو ہمیں یہ فائدہ ہوا دوسرا کھایا تو یہ کھوا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس کی مناسب مقدار ہونی چاہیے مناسب مقدار کیا ہے ایک کلہ کہ پہلے میں نے کلہ کھایا تو ہمجھے یہ فائدہ ہوا دوسرا کھایا یہ ہوا تیسرا کھایا یہ ہوا تو مناسب اقدار ہونی چاہیے اسی طرح جو ہے وہ پانی ہے پانی کا مناسبہ کا یہ کیا ہو سکتی ہے ایک گلاس ایک جگ نہیں ہو سکتی ایک گھڑا نہیں ہو سکتا پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ میں نے پہلا پانی کا ایک جگ پیا تو مجھے یہ فادہ ہوا دوسرا پیا تو یہ ہوا بھی آپ جگ جو ہے وہ پہلا پانی کا جگ ہی آپ کا فادہ جو ہے منفی کر دے گا تو کیا اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے پہلا پانی کا سپ وہ کترہ لیا تو ہمیں یہ حوادہ ہوا تو کترہ بھی مناسب کائی نہیں ہے کیوں نہیں یہ مناسب کیونکہ ایک کترہ تو خواہش کو بڑھکا دے گا وہ تو اور جو ہے وہ مسئلہ پیدا کرے گا تو کیا ہے کہ شہ کی مناسب اقدار ہونی چاہیے اور مناسب اقدار کیا ہے ایک پانی کا گلاس ایک کیلہ پھر ہے یکسان شہ کی یکسان نوائیت کہ شہ کی یکسان نوائیت ہونی چاہیے یعنی اکائیاں جو ہیں وہ ایک جیسی ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ ایک اکائی بڑھیا ہو دوسری گھٹیا ہو اگر کیلے یہ فرض کرو تو پہلے ہم نے عام سا کیلہ کھایا اور وہ گھٹیا تھا اتنا اچھا نہیں تھا اب دوسرا کھایا وہ چتری والا کیلہ تھا اور بڑا جو ہے وہ کلاسک تھا تو وہ تو افادہ جو ہے گننے کی وجہ بڑھ جائے گا دوسرے کیلے کا اسی طرح جو ہے وہ پانی کا گلاس ہے پہلا ہم نے سادہ پی لیا دوسرا ہم نے جو ہے وہ ملکشیک پی لیا یا وہ لیمن پانی پی لیا تو اس کا مطلب ہے سادہ پانی سے لیمن پانی جو ہے وہ آپ کے افادے کو بڑھا دے گا تو اگر آپ سادہ پانی پی رہے ہیں تو سادہ ہی پیئیں اگر لیمن پانی پی رہے ہیں تو لیمن پانی پیئیں یعنی شیع کی یقصہ نویت ہونی چاہیے اس طرح کیلہ ہے اگر وہ سارے بڑیا کیلے ہیں چتری والے ہیں تو وہ سارے کے سارے وہ بڑیا کیلے ہونے چاہیے اگر گھٹیاں ہیں تو پھر وہ سارے کے سارے گھٹیاں ہونے چاہیے یعنی یقصہ نویت ہونی چاہیے یعنی یہ نہ ہو کہ ایک چیز بڑیا ہے اور دوسری گھٹیا ہے اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ قانون جھوٹا ہو جائے گا یہ قانون غلط ہو جائے گا اور چوتھا پوائنٹ کیا ہے سارف کی ذہنی کیفیت نہ بدلیں جب آپ جو ہے وہ کسی شیکہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی ذہنی کیفیت نہیں بدلنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن میں فوری آ جائے کہ مجھے تو ڈاکٹ صاحب نے منع کیا تھا کہ میں نے کہ اللہ کھانا ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ اللہ کا فادہ فوری میرے لئے منفی ہو جائے گا مجھے تو ڈاکٹ صاحب نے منع کیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ شوگر لینی نہیں ہے تو شوگر کا فادہ کیا ہو جائے گا منفی ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے سارف کی ذہنی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے ذہنی کیفیت سیم رہنی چاہیے ورنہ یہ قانون غلط ہو جائے گا پھر اگلا پوائنٹ ہے شیئر کے چھوٹے کائیوں میں تقسیم پذیر ہونا تو ضروری ہے کہ شیئر کا چھوٹے کائیوں میں تقسیم پذیر ہوں جیسے کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے تربوز ہے تو تربوز تو پانچ دیس کلو کا ہوتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو ہے وہ ایک تربوز کھایا تو مجھے یہ پیدا ہوا دوسرا تربوز کھایا تو مجھے یہ ہوا تو پہلا تربوز ہی نہیں کھایا جائے گا تو کیا ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی اکانیاں بنا لیں اس کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں اسی طرح سلائی مشین ہے اس کی چھوٹی چھوٹی اکانیاں نہیں بن سکتی تو اس پہ یہ قانون نہیں فٹ بنے گا سارف کی آمنی نہ بدلے اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لئے ضروری ہے اتنی سارف ان کی آمنی پہلے ہے اتنی ہی بعد میں رہے کسی قسم کی کوئی چینجنگ ہے نہ آئے اگر چینجنگ آ جائے گی تو پھر جو ہے وہ کیا ہو جائے گا یہ قانون غلط ہو جائے گا کیونکہ سارف کی آمنی بننے سے وہ اشیاء کو زیادہ ڈیوان کرتا ہے اس کی تھنکنگ اپروچ چینج ہو جاتی ہے تو یہ تھے ڈیئرز قانون تکلیل افادہ مختم کے مفروضات اب ہم اس کی حدود یا لیمٹیشنز پڑھتے ہیں تو حدود کے ہیں قانون تکلیل افادہ مختم کی لیمٹیشنز کے ہیں کہ کہاں کہاں پہ اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا تو پہلی بات ہے مالو ذر مالو ذر پہ اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا قانون کے ہے کہ جو جو ہم کسی شئے کا مسلسل اور لگاتاہ استعمال کرتے چلے جائیں تو اس کا افادہ مختم گرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ صفر ہو جاتا ہے اس کے بعد بیست مال جاری رہے تو منفی ہو جاتا قانون تو یہ ہے نا لیکن مالو ذر پہ اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ جس شخص کے پاس جتنا زیادہ مال آتا چلا جاتا ہے اتنی اس کی خواہش مال اور بنانے کی برتی چلی جاتی ہے لاکپتی کروڑپتی بننے کی کوشش کرتا ہے کروڑپتی اربپتی بننے کی کوشش کرتا ہے وہ کھرپتی بننے کی کوشش کرتا ہے تو مالو ذر پہ اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا علم و فن پہ بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا کہ وہ علم حاصل کرنے کی خواہش کبھی کام نہیں ہوتی اس کا فادہ بھی کبھی کام نہیں ہوتا جتنا جس شخص کے پاس علم زیادہ آتا چلا جاتا ہے اس کا فادہ مختلف بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے آپ ایک میٹر کرتے ہو میٹر کے بعد ایفے کرتے ہو آپ کا دل کرتا ہے کہ بی اے کریں پھر ماسٹر کرتے ہو ایم فیل کرتے ہو پی ایج ڈی کرتے ہو تو آپ کے پاس علم بڑھتا چلا جاتا ہے تو علم کا فادہ مختلف کام نہیں ہوتا اس طرح فن کا بھی فادہ مختلف کام نہیں ہوتا کہ فن جتنا کسی کے پاس ایکسپیرینس زیادہ آتا چلا جاتا ہے جتنا اس کے پاس زیادہ فن آتا چلا جاتا ہے اس کا فادہ مختلف بڑھتا چلا جاتا ہے وہ جو ہے بڑا پروفیشنل بڑھتا جاتا ہے وہ بڑا جو ہے وہ ایکسپیرینس اس کے پاس جو ہے وہ آتا چلا جاتا ہے علم و فن کا افادہ کبھی کم نہیں ہوتا اس پہ بھی اس قانون کا اطلاق نہیں آئے گا نہایت قیمتی اور نایاب اشیاء نہایت قیمتی اور نایاب اشیاء ہوتی ہے جیسے ہیرے جوہرات ہیں وہ امیر لوگوں نے لینے ہوتے ہیں تو انہوں نے تفاخری برطری کے لیے لینے ہیں اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے لینے ہیں تو اس پہ بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ جتنی مرضی چیز سستی ہو جائے غریب بندہ نہیں خرید پائے گا اور جتنی مہنگی ہوگی امیر بندہ اور تفاخری برطری کے لیے خرید دے گا تو اس کے نزدید اس کا فادہ کیا ہوتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے اگر پہلے اس کے پاس جو ہے وہ تھوڑے ہیرے جو آرات ہیں تو پھر اور زیادہ خرید دے گا تو یہاں پہ اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا تاریخی نوادرات جو ہوتی ہیں جیسے ٹکٹیں جمع کرنا ہوتا ہے پرانے سکے جمع کرنا ہوتا ہے یا اسی طرح مورتیاں جو ہے وہ جمع کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا کوئی لوگ پرانی تلوانیں جمع کرتے ہیں تو یہاں پہ اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ یہ جتنے پرانے ہوں گے نا تو وہ جو یہ چیزیں کٹھے کرتے ہیں ان کا فادہ مختلف بڑھتا چلا جاتا ہے وہ اور پرانے جو ہے وہ سکے ہیں تو وہ اور پرانے جمع کرتے ہیں وہ اور پرانے جمع کرتے ہیں یعنی جتنے ان کے پاس پرانے آتے چلے جاتے ہیں وہ اور زیادہ جو ہے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں تو تاریخی نوادرات پہ اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا نشا ورشیا تو نشا ورشیا جو ہے اس پہ بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا یہ وہی مثال ہے کہ ساکیا اور پلا اور پلا اور پلا تو کیا ہے کہ نشا ورشیا پہ اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا ڈرگ ڈکٹرز جتنا زیادہ نشا کرتے چلے جائیں گے ان کا فادہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی وہ زیادہ پییں گے اتنا ہی وہ زیادہ یوز کریں گے تو اس کا مطلب ہے نشا آور اشیاء پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا یہ اگزیمشنز میں ہیں یہ لیمیٹیشنز میں ہیں پھر آگے زبائش اور آرائش کی اشیاء پر بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ انسان فطرتن نمود و نمائش کا دل دادا ہے اور فطرتن جو ہے وہ آرائش اور زبائش کی چیزیں بڑی پسند کرتے ہیں فطرتن جو ہے وہ فیشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو اوٹ آف فیشن چیزیں ہوتی ہیں اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا فیشن والی چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے تو یہاں پہ بھی اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا اور اسپیشلی جو ہے وہ خواتین بھی آرائش اور زبائش کی اشیاء کو بہت زیادہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا تو ڈیئر سٹورنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو قانون تکلیل افادہ مختم کا ٹاپک تھا یہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کومنٹس باکس میں جو ہے رائے دینا مت بولئے گا اللہ حافظ